نمسکار اس سمیں ہم کیتھل ڈرین جو آپ کو بیٹھنے کی امبالا روڈ کے ساتھ ساتھ جو ڈرین ہے آگے کھرانا کے پاس کو ہو کر یہ جاتی ہے اس ڈرین پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پرشاسنے بارش سے پہلے تیاریاں کی ہیں ساپ سفائی کو لے کر حالانکہ کتنا لاکھوں کروڑوں کا بجٹ آتا ہے کہ بارش سے پہلے جو ڈرینوں کی سفائی ہوتی ہے اس کے اندر جو یہ پپڑی والا گھاس آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو گھاس کو شاف کیا جا سکے اور جو بارش کا پانی ہے وہ سموتھ نہیں چل سکے لیکن اب جب بارش سے گرست کیتھل جیلہ کے علاوہ کہیں جیلے ہو چکے ہیں پرشاسنے کو اب اس کی یاد آئی ہے اور کہیں نہ کہیں اب جو یہ پپڑی والا گھاس ہے اس کی سفائی وغیرہ کروائی جا رہی ہے لیکن فیلحال کی جو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنی کے جو پپڑی والا گھاس دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرین میں ہے اور کس طرح سے یہاں کو پانی کروش کر سکتا ہے تو بارڈ تو آئے گی ہی اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ اس سڑک سے یہاں پر وہان لے کر جا رہے ہیں تو جرات سافدھان ہو کر چلیں کیونکہ اس سڑک کے کنارے ہیں بڑے بڑے گڑے ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو گڑے بنے ہوئے ہیں پانی کی ساتھ ہے اگر آپ کا تھوڑا ہاں بھی وہانی سیڈ ہو گیا تو وہ پلٹ بھی سکتا ہے اور ڈرین میں جا بھی سکتا ہے تو جرات سافدھان ہو کر اس سڑک سے چلیے لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ڈرین ہے پوری طرح سے پپڑی سے آٹی بھی پڑی ہے اور کس طرح سے پانی بلکل یہاں کھڑا کہاں سے دیوگر سے دیوگر سے کہاں جانا ہے سائیڈ سے جاتا ہے سافدھان ہو کرتھلنا پڑے گا ہاں یہ آرام دے جانا دے گا پرچاس نہیں کی لاپروائی نہیں ہے کئی نہیں نہیں آرام سے چل رہے ہیں تو کھٹیاں سے بچاؤ ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اور بھی جو وہاں چالک ہیں ان سے باتچیت کریں گے کہ کتنا خطرناک جو یہ شڑک سے جانا ہے حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے گڑے ہیں اور کس طرح سے جو لگاتار جو وہاں ہیں وہ اس شڑک پر آ رہے ہیں لیکن فیلحال گڑے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے جو گڑے ہیں ڈرین کے پاس کو جو بنے ہوئے ہیں پچھلی سال بھی ہم نے اس کی ویڈیو دکھائی تھی اور اس بار بھی آپ کو سچیت کر رہے ہیں اس ویڈیو کے مادم سے کہ اگر آپ اس شڑک سے جا رہے ہیں تو سافدھانی سے چلئے کیونکہ اتنے بڑے بڑے گڑے کچھ بھی یہاں ہو سکتا ہے تو اور بھی جو وہاں چالک ہیں ان سے بھی باتشیت کریں گے کیا کچھ کہنا چاہیں گے نمسکارتھی پردان جی اسے جو ڈرین کے پاس پاس شڑک بنی ہوئی ہے کافی بڑے بڑے گڑے ہیں پرسواسن دھیان نہیں دے رہا کیا کہ ہو گئے کتنا سیف ہے یہاں چلنا یہاں سے نکلنا خطر سے خالی نہیں ہے اور پرسواسن کو جتنے جلدی سے چاہے جلد سے جلد اس کی کاروائی کرنی چاہیے اس کو ٹھیک کرونا چاہیے اور دوسری طرف ڈرین ہے اس کو بھی بلکی بلوک کرنا چاہیے پتھر وغیر لگے جالی لگایا کے اور یہ جو سفائی ہے جو آج ہی جو بڑا لی ہم دیکھ رہے ہیں جو اتنا ہمارا پردیش کا ایسا ڈوب گیا ہے جو آپ کے سامنے جو یہ بڑی بڑی گاس نظر آ رہی ہے تو یہی کارنا سرکار نے سمیہ رہتے اگر ڈرینیج کی اور جو نارے ہیں سب کی سفائی کروائی ہوتی تو آج ہمارا پردیش بہتر ستیتی موتا پچھلی سال بھی ہم نے ویڈیو بھی دکھائی تھی اور گٹھے جاؤں کے تیوں ہیں حالانکہ کئی بڑا ہاتھ سے بھی آن چکے ہیں ہاتھ سے تو یہاں کا ستھانیہ ویدھائک ہے اور ہمارے جلے سے ایک منتری ہے ان کے کان کے نیچے جو نہیں ریکھتی ہے کیونکہ وہ مکھے منتری جی سے میرے خیال میں ہماری لڑائی لڑن میں سکسم نہیں ہے تو انہوں نے چاہیے جو ہمارے الکے کی جنتا ہے جو ہمارے جلے کی جنتا ہے ان کی سمبال لینے چاہیے رکھالی رکھ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی باتیں ہیں یہ سڑک بڑی بات ہے تو ڈرین کی سفائی بھی نہیں ہو رہی تو یہ کام جو باری سے پہلے ہونا چاہیے تھا وہ آپ چل رہے ہیں آج سے دو مینے پہلے ہونا چاہیے تھا آج تو بڑی مجبوری ہے پوری ہاہا کار مچے ہوئی ہے کیا نام ہے جی آپ کر رہے ہو سفائی اس کی آج لگ رہی ہے آچھا کتنے دن لگیں گے جی تین دن لگ جائیں گے کب لگے تھے انہیں آٹھ دنوں گے اور پچھے ساپ سرکائے دور لگا جی پڑھلا روڑ لگا جی آچھا آدھے اس کب آئے تھے اس کے ساپ سفائی کرنے کے اس کا مستو لگڑے جی آچھا یہ اکی لگتا جی آچھا یہ کچھ آری تک کچھ ہوتا جن کا کام لگڑے آچھا ڈیلی دو چھٹی آمیں آچھا ڈیلی کتنے کیس پہ کر دیتے ہیں کتنے مندیں آپ کے ساتھ لگے کس پہ لگڑا ہے جی ایک کلہ دوکٹر نے لگڑ دیجیا بندیں آج چاری کے تیاری بیاری انتاری اڑکتی کو جی جاری میرے جا رہ بی جائے جی تو کہاں سے کہاں تک ملے آپ نے یہ جی ایک سو آٹھ تاہ ایک سو باتتی بورجی ہیں جس پہ تا مالا روڑ پہ تے لگے آمیں بیچ کور بھی کرکھائے ہیں پڑلا روڑ لگیس جی جی بورجی ہیں آچھا وہاں تک کرا گا کتنے کلومیٹر کی پڑتی ہے آؤں دیلیور لگ رہی ہیں اچھا یہ پڑتی ہے پڑتی ہے پانچا کلومیٹر کی پڑتی ہے پانچا کلومیٹر کی پڑتی ہے تو یہ کام تو باری سپیلے ہونا چاہی ہے ہم تھی کن